ہلو ایوری بان لائو ہے ایک اور انٹرسٹنگ ڈراما آپ سب کے لیے جس کی سٹوڑی آپ سب کو پسند آنے والی ہے میرے چینل پر نیو بنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ رومانٹک لائپ کی سٹوڑیز آپ کو میرے چینل پر ملتی رہیں بینہ دیری کے کہانی کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہانی کی شروعات میں ہماری میل لیڈ ہیروین یا یو کو دکھایا جاتا ہے جو فیمیس ڈیزائنر ہوتی ہے اور وہ اپنے موم اور ڈیڈ کی ڈیت اینیورسٹی وش کر رہی ہوتی ہے اور ان کو بہت زیادہ وشز دے رہی ہوتی ہے وہاں پر ہی ہمارے میل لیڈ ہیروین چینل بھی بیٹے ہوتے ہیں جو کہ یا یو کی ویڈیو کو دیکھ کر بہت امپریس ہو رہے ہوتے ہیں اب وہ جیسے ہی کیٹ کٹ کر کے جانے لگتی ہے تو وہاں پر ہی ایک پرسن آتا ہے جس کی نیت یا یو پہ بہت خراب ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو دیکھے جا رہا ہوتا ہے اور اس کو کہنے لگتا ہے کہ سویٹ ہارڈ کیا تو مجھے اپنا نمبر دینا پسند کرو گی تو یا یو اس کو اکڑ کے جواب دیتی ہے کہ میں تم میں انٹرسٹی نہیں ہوں اور وہاں پر ہی وہ اس کو جھوٹ بولتی ہے کہ تم ذرا گوزو گم کے دکھاؤ تو وہ گوم گوم پھڑنے لگ جاتا ہے وہاں پر ہی اس کا باڈی گارڈ بھی کھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی یا یو کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ باس جیسا کہہ رہے تم ویسا کرو نہ تو وہاں پر وہ اس کو ٹکا جواب دے دیتی ہے تو وہ بندہ ہس کے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں میرے باس کا پتا نہیں ہے کہ وہاں اچانک دکھاتی کہ یہ چینگ آتا ہے اور آ کر یا یو کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور آ کر سب کو کہنے لگ چاہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ میں اس کا بائی فرینڈ ہوں جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی اور من میں سوچنے لگتی ہے کہ یہ چینگ کتنا زیادہ ہینڈسوم اور خوبصورت نظر آ رہا ہے اس کی اس سے نظر ہی نہیں آٹ رہی ہوتی تب ہی پھر وہ اس کو اپنے قریب کر کے کہتی ہے کہ بائی فرینڈ کیا تم واقعی میرے بائی فرینڈ ہو اور تم مجھے کیا ہینڈل کر پاؤگے تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر تم آزمانا چاہتی ہو تو آزمان کے دیکھ سکتی ہو تب ہی پھر وہ اس کے قریب ہو کے سیڈیوسنگ وے میں کہتی ہے کہ آج رات کیا تم بائی فرینڈ والی فورمالٹیز پوری کرنا چاہو گے تو دکھاتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی ساتھ لے جاتا ہے وہاں پر ہی وہ اس کے قریب ہو رہا ہوتا ہے اب یہ دونوں سیڈیوسنگ وے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی وہ اس کے قریب آ کر کان میں کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ سندھر ہو وہاں پر ہی وہ اس کو دیکھتی ہے اور کسٹ کرنے کے لئے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ پیچھے ہونے لگتا ہے اور تھوڑا نوٹی ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ وہ اس کو کھینچ کے اپنی قریب کرتی ہے اور زور سے کسٹ کر لیتی ہے اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اس کی قریب آنے لگتا ہے وہ روکتی ہوئے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں اب بہت لیٹ ہو گیا ہے اور آخر کار اس کے ساتھ رومنٹک نائٹ سپن کر لیتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ جیسی یہ سو رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے نینگ میں کہ لوگ اس کو کسٹا سے بولی کرتے ہیں کہ تمہارے پیرنٹس کی تو ڈیپ ہو گئی ہے اب تم کسی کام کے نہیں تو کالیج میں ہر جگہ اس کو بولی کیا جاتا ہے تو اس کا جیسی سپنا ٹوٹتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ یہ چینگ اس کے بہت قریب ہوتا ہے اور اس کو دیکھے جارہا تھا اور اس کو کہتے ہیں کیا ہوا کیا تم نے برا سپنا دیکھا وہاں پر ہی دکھاتے ہیں اس کی بیس فرنٹ کی اس کو کال آتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ میری برڈے پارٹی ہے تو تمہیں ضرور آنا ہوگا پھر وہ اس کو کہتے ہیں تم کیا میری طرف دیکھے جارہے ہو تو یہ چینگ اس کو کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم دوبارہ مجھ سے کب ملوگی تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں میں تم سے پیار نہیں کرنا چاہتی ہوں تو ہم دوبارہ نہیں ملیں گے اب وہ جیسی کپڑے بغیرہ چینج کر کے بیٹھتی ہے تو اس کو گیتی ہے کہ میں نے پیمنٹ بغیرہ رکھتی ہے آج کا ریوارڈ تمہیں مل چکا ہوگا لیکن آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے وہ اس کو ٹکا جواب دے کر چلی جاتی ہے تو وہاں پر ہی یہ چینگ اپنا الیکٹرونک برش کرنے لگتا ہے اور برش کرتے کرتے سوچتا ہے کہ نہیں میں تمہیں اتنا آسانی سے نہیں چھوڑوں گا سین شفٹ ہوتا ہے دکھائے جاتا ہے کہ یا یا اپنی بیس فرنچ چینگزی کی برڈے پارٹی میں جاتی ہے وہاں ہی وہ جیسی جاتی تو چینگزی اس کو ریسیف کرتی ہے تو دکھاتے ہیں اس کا انویٹیشن کارٹ گر جاتا ہے وہاں یہ چینگ بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا انویٹیشن کارٹ گر گیا جسے دیکھ کر وہ حیران ہوتی کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے تو جیسی وہ وہاں سے گزرتی ہے پارٹی انجوئی کر رہی ہوتی ہے وہاں پر ہی ایک بزنس مین مسٹر وینگ کھڑے ہوتے ہیں جو یا یا کو دیکھ رہتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہوتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ یہ فیمس ڈیزائنر ہے اور یہ بہت سکسیس فول ہے اس کو تو میں پٹا کے رہوں گا تو دکھاتے ہیں کہ جیسی ہی چینگزی جاتی ہے یا یا کے پاس اور اس کو یہ چینگ کا انٹرڈکشن کرواتی کہ یہ میرا بھائی ہے یاد ہے تم اس کو کتاب روٹیک کرتی تھی اور برادر کہتی تھی جسے دیکھ کر یہ شاکت ہو جاتی ہے کہ کیا یہ میری ویس فرینڈ کا بھائی ہے اس کے ساتھ میں نائٹس فرینڈ کر چکی ہوں تو وہاں ان دکھا دے کہ یہ چینگ یا یا کو اپنے قریب کرتا ہے اور اس کو حق کرتا ہے اور اس کو کہنے لفظ چاہتا ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم میری وہی سسٹر نکلو گی اور فلیش پیک میں دکھایا جاتا ہے کہ جب یہ چھوٹے ہوتے سکول وغیرہ پڑھا کرتے ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ یہ چینگ کو پروٹیکٹ کرتی ہے کوئی بھی اس کو بولی کرتا ہے تو وہ ان سے لڑنے کے لئے چلی جاتی ہے تو جیسی یہ بارڈ پڑھنے کے لئے چلا جاتا ہے تو یہ چینگ کہتے ہوئے جاتا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا اور بڑا ہوں گا تو تم سے شادی کروں گا وہ یہ سب کچھ سوچ کے کہتی کہ تو میری بیس فرینڈ کا بھائی ہے مجھے اس سے دور رہنا چاہیے تو وہ اس کو اپنے آپ سے دور کر لیتی ہے وہاں پر ہی دکھاتی کہ مسٹر وینگ آتے ہیں اور نیکلس گفٹ کرتے ہیں چینگزی کو اور وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ پیچھے سے جیسی دھکا لگتا ہے تو یاو یاو باہو میں آ جاتی ہے مسٹر وینگ کے تو ان کو دیکھنے لگ جاتا ہے تو جیسی وہ نیکلس گفٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ چینگ وہ نیکلس لے کر کہتا ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں میں اس کو چیک کروں گا یہ اچھا ہے بھی کہ نہیں ہے اب ان کی اس چیز کو لے کر آرگومنٹ چلتی ہے تو وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ کیا یہو کہنے لگ جاتی ہے کہ سوری میں انکورٹی بر فیل کرے میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں وہ جیسی جانے لگتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ یہ چینگ بھی ایکسکیوز کر کے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے جیسی جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے میں نے نہیں سوچا تھا ہم اتنا جلدی ملیں گے تو اس کو کہتا ہے کیا تم میرا پیچھا کر رہی تھے تو وہ اس کو کہتا ہے میں تو جس تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا تب ہی پھر وہ جیسی اس کو دیکھ رہے تھے اس کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں بھی اسی طرح تھا تو پھر وہ اس کو کہتا ہے تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ افکورس بڑا تو ہوں گا اور رات جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کی ریسپانسپلیٹی تمہیں لینا ہوگی اور جو کوئی تمہیں دیکھتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا وہاں پر ہی دکھاتے ہیں وہ فورس فولی یاو یو کو کس کرتا ہے اب وہ زور سے اس کو اتنی کس کرتا ہے کہ وہ اس کو دانت کار دیتی ہے اور وہاں پر ہی اس کو دیکھ کر مسکرانے ہی لگتا ہے اب نیکسٹے دکھاتے ہیں کہ یاو یو اپنے آفس جاتی ہے وہاں جیسی وہ جاتی ہے تو وہاں ہی سب کو پتا لگا ہوتا ہے کہ موڈل یچینگ بھی وہاں پر موجود ہے تو وہاں پر ہی اس کے اسسسٹنٹ بھی آ جاتی ہے اس کے پاس وہ اسے کام کی بات کر رہی ہوتی ہے تو جیسی وہ دیکھتی ہے یچینگ کو تو لوگ اس کے فینس بغیرہ اس کو دیکھ کر چیک چلا رہے ہوتے اور فوٹوس بغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ یچینگ کے اس پاس جاتی ہے اس کے اینک کو اتارتی اور اس کو کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو پھر وہ اس کو کہتا اور کام سے آیا ہوں تو وہاں پر ہی سکیٹری یاو یاو کی بہت پریس کر رہی ہوتی ہے یہ چینگ کو تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو اور میرے ساتھ اندر آفیس آؤ تو اس کے پیچھے پیچھے آفیس چلی جاتی ہے اب جیسے ہی یاو یاو اندر جاتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے اسسسٹنٹ سے ایک پروجیکٹ کو لے کر بات کر رہی ہوتی ہے یہ چینگ بار بار یاو یاو کو میسیجز کر رہا ہوتا ہے کہ تم ہمیشہ ایسی بیزی ہی رہتی ہو کیا لیکن وہ اس کے میسیج کا زیادہ جواب نہیں دے رہی ہوتی وہاں پر ہی وہ اپنے اسسسٹنٹ سے ایک پروجیکٹ کو لے کر بحث کرتی ہے کہ تم نے جن ونیو سکرپٹ نوجے دیا ہے وہ کسی اور کا جیسے ڈیزائن ہے مجھے دیکھا دیکھا لگ رہا ہے تو تم اپنا کام نہیں کر سکتی تو وہ ان سے بحث کر رہی ہوتی کہ نہیں یہ میرا اپنا ہی تو کام تھا اور فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے اسسسٹنٹ جس کا نام زیان ہے یہ بہت زیادہ کام چور ہوتی ہے اس نے اپنے دو کالکس کو پریشان کیا ہوتا ہے اور ان سے ایک پروجیکٹ چوری کروانے کا کہا ہوتا ہے کہ تمہیں مجھے یہ علاقے دینا ہوگا ورنہ مجھے پتا ہے تم دونوں کا افیر چل رہا ہے میں سب کو بتا دوں گی وہ دونوں ڈر جاتے ہیں اور اس کو ایک پروجیکٹ چورا کر دے رہتے ہیں جو جا کر یہ یا یا کو دکھا دیتی ہے کہ یہ میں نے خود بنائے لیکن اس کو پتا چل جاتا ہے تو وہ اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں اپنا کام خود کرنا چاہیے یہ تو کسی کا چورائے ہوئی چیز ہے لیکن وہ بحث کرتی ہے ایسا کچھ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئے اس چیز کو لے کر ان دونوں کی آرگیومنٹ چلتی ہے تو وہاں پر وہ اپنے اسسسنٹ کو کہتی ہے کہ جا کے دوبارہ سے تم کام کرو تو وہ جانے لگتی ہے اور وہ دیکھتی ہے یہ چینگ کی طب تو یہ چینگ اس کو اشارہ کرتا ہے تم باہر جاؤ جیسی وہ جاتی ہے تو جیسی یہ چینگ یا یا کے پاس جانے لگتا ہے تو پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں پتا چلتا ہو گیا ہے کہ میرا آج کا پروڈجیکٹ بلکل خراب ہو چکا ہے تو مجھے آج موڈل کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو وہ اس کے قریبوں کے سیڈیوسنگ وے میں کہتا ہے کہ اگر تم ویمپائر کا رول دینا چاہو تو وہ میں کر لوں گا لیکن وہ اس کو کہتی ہے اس کی ضرورت نہیں وہ قریب ہو کے کس کرنے لگتا ہے تو وہ اس کو روک دیتی ہے تب ہی پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ فیلحال تمہارا یہاں کام نہیں ہے تم جا کر کوئی اور اپنا کام کر سکتے ہو لیکن وہ اس کو کہتا ہے کہ اتنا آسانی سے تو یہ نہیں ہو سکتا اور پھر اسے وہ سیڈیوسنگ وے میں قریب ہوتا ہے یاو یاو کے اور اس کی نیک پر kس کرتا ہے اور وہاں پر اس کو کچھ کچھ ہونے لگتا ہے اور باہر سے کھڑے ہو کر اس کے اسسسٹنٹ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتی ہے اس کو دیکھ کر برا لگنے لگتا ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ جیلیسی ہوتی یاو یاو سے اور جیسی وہاں سے یہ چنگ جاتا ہے تو یاو یاو کو بھی کچھ کچھ ہونے لگتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کتنا سلی ہے اب نیکس دے دکھائے جاتا ہے ایک برش کا پروجیکٹ انہوں نے نیو تیار کیا ہوتا ہے اس کا لاؤنچ ہوتا ہے وہاں پر ہی یا یاو سب کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ میں اور میری اسسسٹنٹ زیان ہم دونوں نے مل کر ایک نیو الیکٹر قسم کا توتھ برش ایجاد کیا ہے تو یہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا تو پھر وہاں پر ہی وہ زیان کو بھی آگے کرتے ہیں سب لوگ امپریس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی زیان سب کو بتانے لگ جاتی ہے کہ یہ سیف یا یا انہیں اکیلے میں نے بنایا ہے اس کی سارے چیزیں انمنٹ میں نے کیے جسے دیکھ کر سب شوکت ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ہی یا یا بھی حران ہوتی کہ تمہیں ایسا جھوٹ کیوں بھو رہی ہے لیکن وہ صاف کہتے ہیں کہ نہیں اور سب کو پروف بھی دکھانے لگ جاتی ہے کہ میں نے اس پہ بہت عدد محنت کیا اور ہمیشہ یہی کریڈٹ لے جاتی ہے وہاں پر ہی وہ زیان سے لڑنے لگ رہی ہوتے تو زیان اس کو آرام سے کہتی ہے یہ تو میرے پیرنٹس تمہیں پتہ ہے نا کیسے ان کی ڈیٹھ ہوئی تھی تو مجھے ایسے پریشان نہیں کرتا تھا تو وہاں یا یا کو گستاتے وہ اس کو دھکا دیتی ہے تو زیان ناٹک کرنے لگتی ہے کہ دیکھا یہ ہمیشہ سے دومینیٹنگ نیچر کی رہی ہے یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتی آئی ہے ہر چیز ہی اپنے نام کروا لیتی ہے اب جتنے لوگ میڈیا کی وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ غلط سمجھنے لگتے ہیں یا یا کو اور سب لوگ اس کو پریشان اور بھولی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی کا سارا کسور ہے یہ سارا زیان کا کریڈٹ خود لے رہی ہے اب یہ پریشان ہو کر کھڑی ہوتی ہے وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ یہ چینگ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی تب دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے یہ یہ چینگ کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر من میں سوچنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں یہ چینگ بھی مجھ پہ ٹرسٹ کر بھی رہا ہے اور وہاں پر یہ چینگ اپنے سیکیٹری سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس ساری چیز کی انفومیشن لا کر دو وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ مسٹر وینگ بھی آتے ہیں اور وہ جیسے ہی یا یاو کی دباہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور من میں یہی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہار مان کر یہ میرے پاس ضرور آئے گی سین شفٹ ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے کہ یہ چینگ یا یاو کے معاملے میں پوری انمیسٹگیشن کر رہا ہوتا ہے اور اپنے اسسسننٹ سے ساری چیزیں جان رہا تھے کیونکہ وہ بینکٹرپٹ ہو چکی ہوتی اس کا گھر بھی نہیں بچ رہا ہوتا تو اپنے اسسسننٹ سے کہتے ہیں کہ اس کا گھر ہم لوگ خرید لیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ رچ ہوتا ہے اور دوسری طب سے دکھاتے ہیں کہ یا یاو ٹی وی پر ہر جگہ نیوز چینل پر اس کی بدنامی دکھائی جاری ہوتی وہ یہی ساری چیزیں سوچ رہی ہوتی ہیں اور من میں سوچنے لگتی ہے کہ میں تمہیں کتنا زیادہ پریفر کرتی تھی زیان تم نے آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا اور فریش بیک میں دکھائے جاتا ہے کہ زیان نے یہ سب کچھ اس لئے کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے یا یاو سے اور ایک دن اس نے اس کو ایک پروجیکٹ کے بارے میں کہا ہوتا ہے تو وہاں پر ہی اس نے اس کی ایڈرنگ میں کچھ نشہ ملا دیا ہوتا ہے جسے پیکر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے وہاں پر ہی دکھاتے ہیں اس کی وہ مین فائل کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ چورا لیتی ہے جیسی وہ چوراتی ہے وہاں پر ہی وہ مسٹر وینگ کو کال کرتی ہے اور مسٹر وینگ اس کو کہتے ہیں جیسا میں انٹر بیک آتا تھا تم نے کر لیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہاں ہی ڈومینیٹنگ ہوگی مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا اور اس طرح سے اس کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں اور نیوز چینل پر یہ سب کچھ دکھائے جا رہا ہوتا ہے اور ویٹ کر یا یا دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے یہ انٹرویو دیکھ کر گستہ آتا ہے وہ گلاس زور سے مارتے اور رو رہی ہوتی ہے کہ وہاں اچانک دکھاتے ہیں کہ گیچیں گا جاتا ہے اب وہ جیسی آتا ہے تو اس کو روتا دیکھ کر کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو پھر وہ اس کو کہتا ہے آخر کیوں تم میرے پاس کیوں آئے اب تم میرے پاس کچھ نہیں بچا لیکن وہ اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ایسا مت کروں میں تمہارے پاس ہو نا تو پھر وہ اس کو کہتا ہے اب کچھ بھی نہیں بچا تو پھر وہ اس کو اپنے ساتھ اندر لے جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں پر ریسٹ کرو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس اس گھر کی چابیاں کہاں سے آئیں تو پھر وہ اس کو بتانے لگتا ہے کہ میری سسٹر کے پاس تھی نا اور ویسے بھی وہ اوکشن میں یہ تمہارا گھر دینا چاہ رہی تھی تو ہم نے خرید لیا ہے تو وہ اس کو دیکھنے لگ رہی ہوتی ہے وہاں پری وہ اپنے اسسٹنٹ کو شارع کر کے بھیجتا ہے وہاں پری وہ اس کے قریب ہو کر کرنے لگتا ہے تو وہ اس کو روک کر کہتی ہے کہ ٹرکس پلے مت کرو تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ پلیز کچھ تو سوچو پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ ہمیں ایک کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے سے پیار نہیں کریں گے اور ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے جب میرے پاس سب کچھ آ جائے گا تو میں ہر چیز تمہاری لوٹ آ دوں گی لیکن ہم پیار بھی نہیں پڑیں گے تو پھر وہاں پر یہ وہ چپ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تو ریسٹ کرو اور وہ ہار مان کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو دکھاتے ہیں پھر سی وہ الیکٹرک برش اٹھا لیتا ہے اور برش کرنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ دیکھ لینا ایک نہ ایک دن تمہیں مجھ سے ضرور پیار ہو جائے گا سین چیپٹ ہوتا ہے ان کو کانٹریکٹ ریلیشن میں رہتے ہوئے کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور آخر کار یا یا گو جی چینگ سے محبت ہو جاتی ہے اب یہ دونوں ہی کرتے لیبنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں اور یہ برش پر غیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور من میں سوچتی ہے کہ میں نہیں سوچتا تھا کہ مجھے اپنے بیس پرنٹ کے بھائی سے پیار ہو جائے گا جس کو میں برادر کہتی تھی اور وہاں پر وہ بھی من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو سسٹر کہتا تھا لیکن پھر بھی میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس سے کرتا رہوں گا وہاں پر ہی دکھاتے ہیں وہ رومانٹک ہو کے بھی اس کے قریب ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ اس کو روک دیتی اور کس نہیں کرنے دیتی تو دکھاتے ہیں اب یہ دونوں دینر ڈیٹ پر ہوتے ہیں وہاں پر ہی دکھاتے ہیں یہ لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں اور اس کو یہ چینک سے بہت زیادہ محبت ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم بھی یہ میرے ساتھ ٹیسٹ کرو لیکن وہاں پر ہی من میں وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے نہیں سوچ جاتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا اور مجھے اس سے بریک اپ کرنے پڑے گا یعنی یہ چینک کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہی وہ اس کو اچانک سے کہہ دیتا ہے کہ ہم اس کانٹریکٹ کو ختم کر دینا ہوگا جسے سن کر اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا اور اس بات کو وہ اگنور کر دیتی کیونکہ وہ یہ چینک کے ساتھ اب رہنا چاہتی ہوتی ہے تو اس کو کہتی ہے میرے جو پھر سے بھوک لگ رہی ہے چلو ہم کچھ اور سٹال سے لیتے ہیں تو اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور سٹال سے ایک کھانے پینے کی چیز لیتی ہے وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ یہ کون ہے اور جیلس ہونے لگتی ہے اور دور کرتی ہے لیلی کو تو لیلی کہتی ہے یہ کون ہے تو پھر وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ میری فرینڈ ہے تو پھر وہ اس کو کہتی ہے یہ کیسی فرینڈ ہے یہ تو دکھنے میں بھی تھوڑی سی بڑی لگ رہی ہے اور اتنی بچ صورت سے ہے اب وہ جان کی ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہے جس سے یائیو کا دل ڈود جائے اور وہ اس کو بہت گندی گندی باتیں کر رہی ہوتی ہے وہاں پر ہی دکھاتے ہیچینگ بلکل چپ کھڑا ہوتا ہے اور یا یو جیسے ہی لیلی کی یہ ساری باتیں سنتی اس کو اچھا نہیں لگتا تو وہ کہتی تم لوگ انجائے کرو وہاں سے چلی جاتی ہے وہاں پر ہی دکھاتے ہیچینگ چپ ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے نہیں جاتا یا یو کے اب دکھاتے ہیں کہ جیسے ہی گھر میں یہ لوگ ہوتے ہیں اور یا یو اپنا ٹائم سپینڈ کری ہوتی کہ چانک دور بیل پر کوئی ناو کرتا ہے تو جیسے ہیچینگ جاتا ہے تو دکھاتے ہیں لیلی ہوتی اور اس کو کہتی ہے مجھے نین نہیں آرہی میں اندر آ چاہوں تو اس کو کہتا ہے ہاں تم آ سکتی ہو اب یہ دونوں اندر زور زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور باہر یا یو موبائلی ہوتی ہے تو اس کو جیسے ہی شور کے واز آتی ہے تو وہ جاتی ہے اب اس کو اندر سے واضح آرہی ہوتی ہے کہ تھوڑا آرام سے پریس کرو اس طرح کی وازیں سن کے جلدی جا کے کہتی ہے یہ چینگ یہ کیا تو وہ جیسے لیلی کو اس کے پاس دیکھتی تو وہ کہتی ہے اچھا تو تم یہاں پر ہو تو وہ اس کو کہتی ہے ہاں میں یہاں ہوں تو وہ کہتی ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو تو پھر وہ اس کو کہنے لگتی ہے کہ میں تو اس کا ہاتھ دیکھ رہی تھی مجھے پا میسٹری آتی ہے تو وہ جیلس ہو کر اس کا ہاتھ اس سے چھڑواتی ہے تو اس کو کہتی ہے تم میرا ہینڈ نہیں دیکھ سکتی تو پھر وہاں پر یہ لیلی اس کو کہنے لگتی ہے کہ مجھے مردوں میں انٹرسٹ ہے عورتوں میں نہیں اب وہ جان کیسے اس کو ٹانٹ کرتی ہے تو پھر وہاں پر ہی وہ کہتی ہے اچھا تو یہ بات ہے وہ غصے سے جانے لگتی ہے اور یہ چینگ کو کہتی ہے تم ذرا باہر آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے اب وہ جیسی باہر جاتی ہے وہ بہت جیلس ہو کر کھڑی ہوتی اس کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا جیسے یہ چینگ پیچھے آتا ہے تو وہ اس سے question کرنی لگتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ کیا چل رہا ہے بس contract ہی تو ختم کرنے کا کہا ہے تو وہ کہتی کیا مطلب تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آرہا ہے کہ میں کسی آرلٹ کی میں انٹرسٹ اڑی ہوں اور اس کے ساتھ ہوں تمہیں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آرہی تو پھر وہ اس کو کہتی کہ تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی تو پھر وہاں پر ہی وہ اس کو ignore کر کے جانے لگتا ہے تو وہ اس کو روک کر پھر یہی question کرتی ہے تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اور تم سے محبت تم نے یہ سوچ بھی کیسے لگ مجھے بالکل بھی تم میں انٹرسٹ نہیں ہے اچھا یہی رہے گا کہ تم اپنا سمان اٹھاؤ یہاں سے چلی جاؤ اس کو یہ بات سن کر بہت دل ٹوٹتا ہے وہاں دکھاتے ہیں وہ زور سے تھپڑ لگاتی ہے یہ چینکو اور وہاں سے ہی چلی جاتی ہے تو جیسے وہ وہاں سے جاتی ہے تو سب کچھ دل میں برا یہ چینکو بھی لگ رہا ہوتا ہے اور پیچھے اچانک سے یہ آتی ہے تو وہ لیلی کو کہتا ہے تم نے بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی تب ہی وہ کہتا ہے اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتی تو وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے معاف بھی کون کرتا تو وہ کہتا ہے یہ ہے کہ وہ تو بہت اچھی لڑکے تم اس کے ساتھ یہ سب کچھ آخر کیوں کر رہے ہو وہاں دکھاتے ہیں کہ اس کی نور سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے یعنی کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا کچھ پتا نہیں ہوتا یہ جی بھی پائے گا کہ نہیں اس لئے وہ جان کے اپنے آپ کو دور کر رہا ہوتا ہے یاو یاو سے اب دکھاتے ہیں کہ یاو یاو کے جانے کے بعد یہ چینک پھر سے وہی الیکٹرن بریش کر رہا ہوتا ہے جس میں بلوٹوٹ کنیکٹ ہوتا ہے اور اس میں وہی دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یاو یاو نے اسے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا ہوتا ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں کیا ہم دونوں فیملی بن سکتے ہیں اب وہ یہ ساری چیزیں سوچ کر روڑ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی طبعیت خراب ہوتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور دوسری طب سے دکھاتے ہیں کہ جیسے یاو یاو باہر جا رہی ہوتے تو وہ سوچتی ہے کہ یہ تو مجھے کبھی بھی ننگے پاؤں نہیں چلنے دیتا تھا اور آ دیکھو میں ہائی ہیلز کی بغیر چل رہی ہوں اور یہ چین کے ساتھ بٹائے ہوئے پلو کو یاد کر رہی ہوتی اور بہت سیاد ہوتی کہ اچانک سے پیچھے کار سے مسٹر وینگ آتے ہیں اور آ کر کہنے رکھ جاتے ہیں یاو یاو سے کہ میں تم سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں تمہیں جو کچھ تمہیں اپنا پانا ہے فیوچر میں جو چیز تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں تو وہ خاموش ہو جاتی ہے اب ایک سال کا گیپ دکھائے جاتا ہے تو دکھائے جاتا ہے کہ مسٹر وینگ کے ساتھ کام کر کے پھر سے یاو یاو تھوڑی فیمس ہو چکی ہوتی ہے تو پھر وہاں پریبا اس کو کہتا ہے کہ تمہارا کام تو ٹھیک چل رہا ہے وہاں پریبا اس کو کہتا ہے کہ اب ایک سال گزر گیا ہے تو تمہیں اب مجھ سے شادی کر لینی چاہیے وہاں ہی فلیش پیک میں دکھائے جاتا ہے کہ جس دن اس نے ڈیل کی ہوتی ہے اس نے اس کو ساپ کہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو تو وہ اس کو کہتا ہے تم نے دیکھا ہے میں کتنی بدنام ہو چکی ہوں میرا کچھ بھی فیوچر نہیں ہے لیکن وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں تمہاری ساری ریپوٹیشن واپس مل جاگی تم میرے ساتھ کام تو کرو تو وہ من میں سوچنے رکھتی ہے کہ بزنس میں ایسی ڈیل کی جاتی ہے چلو میں اس کی ساتھ ڈیل کر لیتی ہوں تو وہ اس کی ساتھ ڈیل کر لیتی ہے تو وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ باہر جب بھی وہ نیوز چینل یا میڈیا کہیں پہ بھی جاتی ہے تو لوگ اس سے question کرتے کہ تم واپس کس طرح سے انڈسٹری میں آگئی تم نے تو fraud کیا تھا تو وہاں میسٹر وینگ نے اس کا ساتھ دیا ہوا ہوتا ہے اور سب کو یہی جتلایا ہوتا ہے کہ اس نے fraud نہیں کیا تھا سب کچھ اب صحیح جا رہا ہے اور یہ دوبارہ سے فیمیس ہو کے رہے گی یعنی اس نے اس کا ساتھ دیا ہوتا ہے اب وہ ساری چیزیں سوچ کر اس کو یہی شادی کی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا اگنور کر رہی ہوتی ہے اور بلیک ڈرنگ پلینے لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں میسٹر وینگ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شرمندہ مت کرو تم تو اورنج ڈرنگ لیتی ہو تو اس کو مت ہی لو تو ٹھیک رہے گا اور دوسری طب سے دکھاتے ہیں کہ ہسپیٹل میں یہ چینگی ساری نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یعنی دوبارہ سے فیمیس ہو رہی ہے اور میسٹر وینگ کے ساتھ کام کر رہی ہے تو وہاں پر ہی وہ من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یعنی میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں وہاں اس کا اسسٹینٹ آ کر اس کو بھاگ کے آ کے بتاتا ہے کہ آپ کا آپریشن سکسیسفل رہا ہے آپ بلکل ٹھیک ہو سکتے ہو اور دوسری طب سے دکھاتے ہیں کہ آفیس ورگ کر رہی ہوتی ہے وہاں پر ہی وہ پھر سے یہ چینگ کو مس کر رہی ہوتی ہے اور سکیچ بنا رہی ہوتی کہ اچانک سے اس کی طبیت خراب ہوتی ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے کہ اچانک سے مسٹر وینگ آتے ہیں اور آ کر اس کو بچا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ وہ نین میں صرف یہ چینگ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور چلا چلا کے کہہ رہی ہوتی کہ پلیز تم واپس میری لائف میں آ جاؤ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں میری فیملی کے بعد تم ہی تھے جس پہ میں نے ٹرسٹ کیا اور وہ یہی نین میں بول رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہی ہوں اور میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اور مسٹر وینگ اس کی طب دیکھے جا رہے ہوتے ہیں اب دکھاتے ہیں کہ یہ چینگ کو رس چارج کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کا اسسٹنٹ اس سے باتی کر رہا ہوتے ہیں کہ اچانک سے وہ مسٹر وینگ کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے اسسٹنٹ کو جانے سے کہتا ہے اور وہاں پر یہ روم کے باہر کھڑا ہو جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ مسٹر وینگ اندر جاتے ہیں اور یاو یاو کو کہنے لگتے ہیں کہ تم کیسی ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تب ہی پھر وہ اس کو کہتے ہیں کتی بار کہے تم ہارڈ ورٹ کرنا چھوڑ دو لیکن وہ پھر بھی ان کو اگنور کر کے اپنا کام کر رہی ہوتے ہیں پھر وہ اس کو شادی کے بارے میں دوبارہ سے کہتے ہیں تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں تو وہ اس کو کہتے ہیں کیا تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی ہوں اور پھر وہاں پر یہ کو لگتا ہے کہ دور پر گیچینگ کھڑا ہے وہ اس کو دیکھنے بھی لگتی ہیں سین چیفٹ ہوتا ہے ان کو کانٹریکٹ ریلیشن میں رہتے ہوئے کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور آخر کاری آئے آئے گوچ گیچینگ سے محبت ہو جاتی ہے اب یہ دونوں ہی کٹھے لیبنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں اور یہ برش پر گیرا بھی کر رہے ہوتے اور من میں سوچتی ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنے بیس پرنٹ کے بھائی سے پیار ہو جائے گا جس کو میں برادر کہتی تھی اور وہاں پر وہ بھی من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو سسٹر کہتا تھا لیکن پھر بھی میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس سے کرتا رہوں گا وہاں پر یہ دکھاتے ہیں وہ رومانٹک ہو کے بھی اس کے قریب ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ اس کو روک دیتی اور کس نہیں کرنے دیتی تو دکھاتے ہیں ہم یہ دونوں ڈینر ڈیٹ پر ہوتے ہیں وہاں پر ہی دکھاتے ہیں یہ لوگ کھاپی رہے ہوتے ہیں اور اس کو یہ چینک سے بہت زیادہ محبت ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم بھی یہ میرے ساتھ ٹیسٹ کرو لیکن وہاں پر ہی من میں وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا اور مجھے اس سے بریک اپ کرنے پڑے گا یعنی یہ چینک کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہی اس کو اچانک سے کہہ دیتا ہے کہ ہم اس کانٹریکٹ کو ختم کر دینا ہوگا جسے سن کر اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا اور اس بات کو وہ اگنور کر دیتی کیونکہ وہ یہ چینک کے ساتھ اب رہنا چاہتی ہوتی ہے تو اس کو کہتی ہے میں جو پھر سے بھوک لگ رہے چلو ہم کچھ اور سٹال سے لیتے ہیں تو اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور سٹال سے کھانے پینے کی چیز لیتی ہے وہاں پر ہی دکھاتے ہیں دونوں کھاپی کے جا رہے ہوتے کہ اچانک دکھاتے ہیں ایک نیو پریکٹر جس کا نام لیلی ہوتا ہے وہ بھاگ کر آتی ہے اور آ کر یہ چینک کو زور سے حق کرتی ہے کہ میں واپس آگئی اب وہ جیسی اس کو دیکھتی ہے تو پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ یہ کون ہے اور جیلس ہونے لگتی اور دور کرتی ہے لیلی کو تو لیلی کہتی ہے یہ کون ہے تو پھر وہ اس کو بتاتے ہے کہ یہ میری فرینڈ ہے تو پھر وہ اس کو کہتی ہے یہ کیسی فرینڈ ہے یہ تو دکھنے میں بھی تھوڑی سی بڑی لگ رہی ہے اور اتنی بچ صورت سی ہے اب وہ جان کیسی باتیں کر رہی ہوتی ہے جس سے یائیو کا دل ڈود جائے اور وہ اس کو بہت گندی گندی باتیں کر رہی ہوتی ہے وہاں پر ہی دکھاتی گیچینگ بلکل چپ کھڑا ہوتا ہے اور یائیو جیسے یہ لیلی کی یہ ساری باتیں سنتی اس کو اچھا نہیں لگتا تو وہ کہتی تم لوگ انجائے کرو وہاں سے چلی جاتی ہے وہاں پر ہی دکھاتے گیچینگ چپ ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے نہیں جاتا یائیو کے اب دکھاتے ہیں کہ جیسے ہی گھر میں یہ لوگ ہوتے ہیں اور یائیو اپنا ٹائم سپنڈ کری ہوتی کہ چانک دور بیل پر کوئی ناک کرتا ہے تو جیسے ہی چنگ جاتا ہے تو دکھاتے لیلی ہوتی اور اس کو کہتی مجھے نین نہیں آرہی میں اندر آ چاہوں تو اس کو کہتا ہے ہاتھوں ماہ سکتی ہو اب یہ دونوں اندر زورزور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور باہر یائیو موبائلی ہوتی تو اس کو جیسی ہی شور کے واز آتی ہے تو وہ جاتی ہے اب اس کو اندر سے واضح آ رہی ہوتی ہے کہ تھوڑا آرام سے پریس کرو اس طرح کی ووازیں سن کے جلدی جا کے کہتی گیچینگ یہ کیا تو وہ جیسی لیلی کو اس کے پاس دیکھتی تو وہ کہتی اچھا تو تم یہاں پر ہو تو وہ اس کو کہتی ہاں میں یہاں ہوں تو وہ کہتی تم لوگ کیا کر رہے ہو تو پھر وہ اس کو کہنے لگتی ہے کہ میں تو اس کا ہاتھ دیکھ رہی تھی مجھے پامیسٹری آتی ہے تو وہ جیلس ہو کر اس کا ہاتھ اس سے چھڑواتی ہے تو اس کو کہتی کیا تم میرا ہینڈ نہیں دیکھ سکتی تو پھر وہاں پر یہ لیلی اس کو کہنے لگتی ہے کہ مجھے مردوں میں انٹرسٹ ہے عورتوں میں نہیں اب وہ جان کیسے اس کو ٹانٹ کرتی ہے تو پھر وہاں پر وہ کہتی ہے اچھا تو یہ بات ہے وہ گسے سے جانے لگتی ہے اور یہ چینک کو کہتی ہے تم ذرا باہر آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے اب وہ جیسے باہر جاتی ہے وہ بہت جیلس ہو کر کھڑی ہوتی اس کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا جیسے یہ چینک پیچھے آتا ہے تو وہ اس سے کوسٹن کرنی لگتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے تو اس کو کہتی ہے کہ کیا چل رہا ہے بس کانٹریٹ کی تو ختم کرنے کا کہا ہے تو وہ کہتی ہے کیا مطلب تو پھر وہ اس کو کہتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اور تم سے محبت تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا مجھے بالکل بھی تم میں انٹرسٹ نہیں ہے اچھا یہی رہے گا کہ تم اپنا سمان اٹھاؤ یہاں سے چلی جاؤ اس کو یہ بات سن کر بہت دل ٹوٹتا ہے وہاں دکھاتے ہیں وہ زور سے تھپڑ لگاتی ہے یہ چینک کو اور وہاں سے ہی چلی جاتی ہے تو جیسے وہ وہاں سے جاتی ہے تو سب کچھ دل میں برا یہ چینک کو بھی لگ رہا ہوتا ہے اور پیچھے اچانک سے یہ آتی ہے تو وہ لیلی کو کہتا ہے تم نے بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی تب ہی وہ کہتا ہے اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتی تو اس کو کہتا ہے کہ مجھے معاف بھی کون کرتا تو وہ کہتا ہے یہ ہے کہ وہ تو بہت اچھی لڑکے تم اس کے ساتھ یہ سب کچھ آخر کیوں کر رہے ہو وہاں دکھاتے ہیں کہ اس کی نور سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے یعنی کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا کچھ پتا نہیں ہوتا یہ جی بھی پائے گا کہ نہیں اس لئے وہ جان کے اپنے آپ کو دور کر رہا ہوتا ہے یاو یاو سے اب دکھاتے ہیں کہ یاو یاو کے جانے کے بعد یہ چینک پھر سے وہی الیکٹرنگ بریش کر رہا ہوتا ہے جس میں بلوٹوٹ کنیکٹ ہوتا ہے اور اس میں وہی دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یاو یاو نے اسے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا ہوتا ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں کیا ہم دونوں فیملی بن سکتے ہیں اب وہ یہ ساری چیزیں سوچ کر روڑ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی طبعیت خراب ہوتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور دوسری طب سے دکھاتے ہیں کہ جیسے یاو یاو باہر جا رہی ہوتی تو وہ سوچتی ہے کہ یہ تو مجھے کبھی بھی ننگے پاؤں نہیں چلنے دیتا تھا اور آدھے کو میں ہائی ہیلز کی بغیر چل رہی ہوں اور یہ چین کے ساتھ بٹائے ہوئے پلو کو یاد کر رہی ہوتی اور بہت سیاد ہوتی کہ اچانک سے پیچھے کار سے مسٹر وینگ آتے ہیں اور آ کر کہنے لگ جاتے یاو یاو سے کہ میں تم سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں تمہیں جو کچھ تمہیں اپنا پانا ہے فیوچر میں جو چیز تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں تو وہ خاموش ہو جاتی ہے اب ایک سال کا گیپ دکھائے جاتا ہے تو دکھائے جاتا ہے کہ مسٹر وینگ کے ساتھ کام کر کے پھر سے یاو یاو تھوڑی فیمس ہو چکی ہوتی ہے تو پھر وہاں پریبا اس کو کہتا ہے کہ تمہارا کام تو ٹھیک چل رہا ہے وہاں پریبا اس کو کہتا ہے کہ اب ایک سال گزر گیا ہے تو تمہیں اب مجھ سے شادی کر لینی چاہیے وہاں ہی فلیش پیک میں دکھائے جاتا ہے کہ جس دن اس نے ڈیل کی ہوتی ہے اس نے اس کو ساپ کہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو تو وہ اس کو کہتا ہے تم نے دیکھا ہے میں کتنی بدنام ہو چکی ہوں میرا کچھ بھی فیوچر نہیں ہے لیکن وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں تمہاری ساری ریپوٹیشن واپس مل جاگی تم میرے ساتھ کام تو کرو تو وہ من میں سوچنے رکھتی ہے کہ بزنس میں ایسی ڈیل کی جاتی ہے چلو میں اس کی ساتھ ڈیل کر لیتی ہوں تو وہ اس کی ساتھ ڈیل کر لیتی ہے تو وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ باہر جب بھی وہ نیوز چینل یا میڈیا کہیں پہ بھی جاتی ہے تو لوگ اس سے question کرتے کہ تم واپس کس طرح سے انڈسٹری میں آگئی تم نے تو fraud کیا تھا تو وہاں میسٹر وینگ نے اس کا ساتھ دیا ہوا ہوتا ہے اور سب کو یہی جتلایا ہوتا ہے کہ اس نے fraud نہیں کیا تھا سب کچھ اب صحیح جا رہا ہے اور یہ دوبارہ سر فیمیس ہوکے رہی یعنی اس نے اس کا ساتھ دیا ہوتا ہے اب وہ ساری چیزیں سوچ کر اس کو یہی شادی کی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا اگنور کر رہی ہوتی ہے اور بلیک ڈرنگ پلینے لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں میسٹر وینگ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شرمندہ مت کرو تم تو اورنج ڈرنگ لیتے ہو تو اس کو مت ہی لو تو ٹھیک رہے گا اور دوسری طب سے دکھاتے ہیں کہ ہوسپیٹل میں یہ چینگی ساری نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یا یو دوبارہ سے فیمس ہو رہی ہے اور میسٹر وینگ کے ساتھ کام کر رہی ہے تو وہاں پر ہی وہ من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یا یو میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں وہاں اس کا اسسٹینٹ آ کر اس کو بھاگ کے آ کے بتاتا ہے کہ آپ کا آپریشن سکسیسفل رہا ہے آپ بلکل ٹھیک ہو سکتے ہو اور دوسری طب سے دکھاتے ہیں کہ آفس ورگ کر رہی ہوتی ہے یا یو وہاں پر ہی وہ پھر سے یہ چینگ کو مس کر رہی ہوتی ہے اور سکیچ بنا رہی ہوتی کہ اچانک سے اس کی طبعیت خراب ہوتی ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے کہ اچانک سے مسٹر وینگ آتے ہیں اور آ کر اس کو بچا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ وہ نین میں سیف یہ چینگ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور چلا چلا کے کہہ رہی ہوتی کہ پلیز تم واپس میری لائف میں آ جاؤ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں میری فیملی کے بعد تم ہی تھے جس پہ میں نے ٹرسٹ کیا اور وہ یہی نین میں بول رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہی ہوں اور میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اور مسٹر وینگ اس کی طب دیکھے جا رہے ہوتے ہیں آپ دکھاتے ہیں کہ یہ چینگ کو رسچارج کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کا اسسٹنٹ اس سے باتی کر رہا ہوتے ہیں کہ اچانک سے وہ مسٹر وینگ کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے اسسٹنٹ کو جانے سے کہتا ہے اور وہاں پر یہ روم کے باہر کھڑا ہو جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ مسٹر وینگ اندر جاتے ہیں اور یاو یاو کو کہنے لگتے ہیں کہ تم کیسی ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تب ہی پھر وہ اس کو کہتے ہیں کتی بار کا ہے تم ہارڈ ورٹ کرنا چھوڑ دو لیکن وہ پھر بھی ان کو اگنور کر کے اپنا کام کر رہی ہوتے ہیں پھر وہ اس کو شادی کے بارے میں دوبارہ سے کہتے ہیں تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں تو وہ اس کو کہتے ہیں کیا تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی ہوں اور پھر وہاں پر یہ کو لگتا ہے کہ ڈور پر ہی چینگ کھڑا ہے وہ اس کو دیکھنے بھی لگتی ہے تو ہی چینگ دکھاتے ہیں کہ وال کی دوسری تب چھپ کے کھڑا ہو جاتے ہیں اور من میں سوچنے لگتا ہے کیا میں نے آنے میں کیا دیکھ کر دی سین شفٹ ہوتا ہے دکھائے جاتا ہے کہ یا یا ایک لائنٹ کے پاس جاتی ہے بزنس ٹیل کے لیے تو وہ ہی کلائنٹ ہوتا ہے جس کی نیت تھوڑی خراب ہوتی ہے اور وہ تھرکی سا ہوتا ہے اب وہ اسے بزنس ٹیل کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ پھر سے اپنی تھرکپن پر آ جاتا ہے اور اس کو اپنی لائپ پر بٹھا کر سیریوس کرنے لگتا ہے کہ اچانک وہاں پر یہ چینگ آ جاتا ہے اور آ کر یا یا کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اپنے ساتھ یا یا کو لے کے چلا جاتا ہے تب ہی وہ اس کو کہتے ہیں کہ میں مانتی ہوں مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا لیکن تم واپس میری لائپ میں کیوں آئے ہو تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ میں بس تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم دوبارہ سے مل پائیں گے کہ نہیں لیکن وہ اس کو اگنور کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہمیشہ سے میں نے تمہیں فیملی ممبر کی طرح ٹریٹ گیا تو میری بہت خاص ہو اس کو اپنے قریب کر کے اس کو کس کرتا ہے اور دوسری طب سے دکھاتے ہیں کہ جیسی وہاں پر چینگ زی اور مسٹر وینگ پہن جاتے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران ہوتی ان کو کس کرتے ہوئے تو چینگ زی مسٹر وینگ کو باہر لے جاتے ہو اور اشارہ سے بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ کس کریں ان دونوں کا آپس میں اپھیر چل رہا ہے ہمیں یہاں سے جانا چاہیے تو وہاں ہی وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو تمہیں فیونسی بنا چکا تھا میں اتنی آسانی سے ہارڈ نہیں مانوں گا اب جیسی وہ اس کو کس کرتا ہے تو اس کو دھکا دیتی ہے پھر وہ اس کو کہنے لگتا ہے کہ پیز مجھے تھوڑا موقع دو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک فیشن ریزائنر کی پارٹی آنے والی ہے اس میں تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا ثبوت کے ساتھ تمہیں تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا تو وہ اس کو حیرانگی سے دیکھتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جیسی ہی وہ جاتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ وہ پھر سے یا یا اسے اس چیز کو لے کر بات کرنے لگتی ہے کیا تم دونوں آپس میں سو چکے ہو تو پھر وہ اس کو کہتی ہے اس سے کیا مہتر ہوتا ہے تو وہ اس سے لڑنے لگتی ہے کہ تم میری بیس فرن تھی تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تو یا یو کہنے لگتی ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلا تھا تو وہ اس سے پوچھتی ہے آخری یہ سب کچھ کیسے ہوا تو وہ بتاتی ہے کہ جب تمہاری برڈے پارٹی تھی اس ٹائم پر ہی یہ ساری چیزیں سٹارٹ بھی تو مجھے پتا نہیں لگا اور مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ تمہارا بھائی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے بس دکھ ہی سپات کر کہ تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تم لوگ سو یا جو کچھ کرو لیکن تمہیں مجھے بتا دینا چاہیتا تو تھوڑی سی کھٹی میٹی ان کی اس چیز کو لے کر آرگیمنٹ چلتی ہے ادھر سے یہ چینگ نے مسٹر وینگ کی ہر چال پر نظر رکھی ہوتی کیونکہ اس کو بہت زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہی ویلن ہے اور پھر دکھاتے ہیں کہ ریسٹورنٹ میں مسٹر چینگ پروپوز کر رہی ہوتی یا یو کر اس کو نیکلیس وغیرہ پہنا رہی ہوتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ باہر سے چینگ زی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی اور اپنے اسسسٹنٹ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ تم یا یو کو پروٹیکٹ کرتے رہنا مسٹر وینگ اچھا نہیں اس کے خلاف ویسے بھی مجھے ایویڈنس تو مل گیا ہے بہت جلد یہ پکڑا جائے گا اب ان کی ستہ کی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ جیسے ہی آفیس میں یا یو بیٹے ہوتی ہے کچھ دے بعد مسٹر وینگ اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کو لڑنے لگتے ہیں کہ تم گے وہ پارٹی کی انمیٹیشن کی اسپ کی ہے تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تو اس کو کہتے ہی نہیں اس میں کیا ہو گیا مجھے جانا چاہیے تو اس کو کہتا ہے یہ سب کو تم یہ چینگ کی وجہ سے کر رہی ہو تمہیں نہیں پتا وہ اچھا انسان نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی آرگیمنٹ کر رہی ہوتی ہے مسٹر وینگ سے تو مسٹر وینگ کہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے اور بیسی بھی وہ بیمار ہے اس کی ابھی تو سرچری ہوئے کچھ پتا نہیں وہ جی پائی یا نہ جی پائی جسے سنگر وہ شوقت ہوتے اور وہ میں سوچنے لگتے کہ اچھا اس وجہ سے اس نے مجھے دور کیا تھا اپنے آپ سے سین شفٹ ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے کہ اس پارٹی کے لئے یہ چینگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور اپنے اسسسٹنٹ کو بہت سے ایڈوائس کر رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ارینجمنٹ کے مطابق کرنا اور دوسری طب سے دکھاتے ہیں کہ چینگزی بھی مسٹر وینگ کے ساتھ کھڑی ہوتے اور اس کو منا رہی ہوتے پارٹی میں جاننے کے لیے بھی ملے گا تو اس کو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے تو پھر وہاں پر ہی وہ من میں سوچنے رکھتے تمہاری تباہی کے دن سٹارٹ ہونے والے ہیں آپ دکھاتے ہیں فائنیلی پارٹی کا دن آ جاتا ہے تو دکھاتے ہیں مسٹر وینگ یا یو کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ سب کے آگے بہت زیادہ بن رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز انہوں نے ہی سیٹ کی ہے اور یا یو کو سیٹ کرنے والے بھی وہ ہیں وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ اچانک سے یہ چینگ آ جاتا ہے چونکہ زیان کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور زیان کو دکھا کر کہتا ہے کہ وہ دیکھو وہ کتنا زیادہ سکسیسفول ہے اور کتنا سکونس ہے اور تم تم نے اپنا کتنے بربادی کے دن گزارے اور وہاں فلیش ویٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ چینگ پہن جاتا ہے زیان کی پاس اور اس کو سارا بتانے لگتا ہے کہ تم نے مسٹر بینک کے لئے کام کیا تھا اور کیا کچھ کیا کہ تمہیں سیٹھی سے بھی نکلنا پڑا اور دھکے کھانے پڑے اور اس نے تمہارے استعمال کیا اور خود سکون کی زندگی جی رہا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ تو تم جان گئے اور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو تو اس کو بتا دیتا ہے کہ میں نے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر لیا ہے تمہیں اس پارٹی میں آنا ہوگا اور سب کچھ حقیقت بتانی ہوگی تو دکھائے جاتے ہیں کہ وہاں پر ہی زیان پہنچ جاتی ہے اور جا کر سب کو بتانے لگتی ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کچھ کنفیشن کرنا ہے اس دن پارٹی میں جو کچھ میں نے کہا تھا تو وہاں ہی دکھاتے ہیں کہ مسٹر بینک پکڑ لیتے ہیں زیانکر اس کو کہتی کہ تم کیا کر رہی ہو تم کیا باتیں بتانا چاہ رہی ہو تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تم بکواس بند کرو تم نے جس میرا استعمال کیا ہر جگہ سے اور تم نے مجھے کیا کیا استعمال کر کے پھینک دیا آہ میں سب کو بتاؤں گی وہ روگ بھی رہتے ہیں لیکن وہ ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ مجھے اسی نے دھوکہ دیا تھا اسی کے کہنے پر میں نے وہ ڈیزائن کے بارے میں جھوٹ کہا تھا حالکہ وہ ڈیزائن یا یاو کرے تھا اب وہ ساری حقیقت بتا دیتی اور پروپس دکھا دیتی جسے دیکھ کر سب احران ہو جاتے ہیں اور مسٹر وینگ کو بورا بھلا کہنے لگتے ہیں تو وہ گستے سے وہاں سے جانے لگتا ہے تو جیسی وہ چینگزی کی تب دیکھتا ہے تو چینگزی کو بھی اس سے نفرت ہوتی ہے کیونکہ اس نے بھی اس کے ساتھ فلرٹ کیا ہوتا ہے تو اس کو کہتی ہے کہ لگتا ہے تمہیں سرپرائز مل گیا ہوگا تو وہ گستے سے وہاں سے چلا جاتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ سٹیج پر یہ چینگ چلا جاتا ہے ماہی وہ سب کو کہنے لگتا ہے کہ آخر کار آپ لوگوں نے ساری سچائی سننیے کہ اس میں یائیو کا بلکل بھی قصور نہیں تھا اس میں مسٹر وینگ کا سارا قصور تھا تب ہی وہ کہتا ہے کہ آج میں میڈیا وغیرہ سب کے سامنے کچھ اور بیگن فیس کرنا چاہتا ہوں وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ وہ پروپوز کرتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں یائیو کو اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے